اسلام علیکم دوستو آج سے ہم ایک نیو سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں سے متعلق ہوگی تو اس سیریز کو مکمل دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کا نیو نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے قیامت کا آنا یقینی ہے لیکن قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی موجود کی میں آدمی کی شکل میں تشریف لائے اور رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا علم سوال کیے گئے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کرنے والے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام سے زیادہ نہیں البتہ میں تمہیں قیامت کی علامات بتا دیتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کا اپنا مالک جننا ننگے پاؤں پھرنے والوں کا حاکم بننا اور بکریاں چرانے والوں کا بڑی امبڑی امارتیں تعمیر کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے وقوع کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مختلف وقات میں قیامت سے متعلق پیدا ہونے والی فتنوں پیش آنے والے بعض واقعات اور قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہونے والی علامات سے متعلق آگاہ کر دیا ہے رسول اکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد مبارک ہے کہ قیامت سے پہلے مختلف فتنیں ظاہر ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو نہ صرف ان فتنوں سے آگاہ فرمایا ہے بلکہ ان فتنوں کی شدت کے بارے میں بڑی وضاحت سے امت کو خبردار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں بخاری ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آنے والے فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارج کے کتنوں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض فتنیں ایسے ہوں گے جن کے دروازے پر آگ کی طرف بلانے والے کھڑے ہوں گے یعنی فتنوں میں مبتلا ہوتے ہی انسان جہنم میں جا گرے گا ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور رات کو کافر ہو جائے گا ایک آدمی رات کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا یہاں پر ہم اپنوں کی توجہ ایک بہت اہم فتنے کی طرف تلانا چاہتے ہیں اور وہ ہے علم دین کا اٹھ جائے گا رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے قریب علم دین یعنی کتاب و سنت کا علم اٹھ جائے گا غور کیا جائے تو علم دین کا اٹھ جانا ہی دراصل باقی تمام فتنوں کے ظہور کا سبب نظر آتا ہے کفار شروع دن سے ہی اس بات میں مصروف ہیں کہ وہ مسلمانوں کو ان کے دین رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئے احکامات سے دور کر دیں تاکہ انسان شیطان کے بتائی ہوئے رستے پر چلے انیس سو آٹھ میں برطانیہ کے وزیر نو آبادیات نے کہا کہ جب تک مسلمانوں کے پاس قرآن مجید موجود ہے کہ میں مضاحمت کرتے رہیں گے ہم قرآن کو ان کی زندگی سے خارج کر دینا چاہئے تقسیم ہن سے پہلے یوپی کے گورنر ویلیم میور نے سیرت نبی پہ ایک کتاب لکھی جس میں اس نے رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بہت ساری خبیص باتیں کی اس میں اس نے یہ بات لکھی کہ دو چیزیں انسانیت کے لیے سب سے بڑی دشمن ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوات کچھ عرصہ قبل قرآن دی الٹیمیٹ ترط کے عنوان سے انٹرنیٹ کے ذریعے قرآن مجید پر تیس اعتراضات کیے گئے جن میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ قرآن مجید الہامی کتاب نہیں بلکہ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی تصنیف کردہ کتاب ہے قرآن مجید کو خیر الہامی کتاب ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کے چیلنج کے جواب میں کفار نے درجہ زل چار صورتیں بھی تصنیف کر کے انٹرنیٹ پر شائع کی ہیں تاریخ میں ہمیں بعض اور بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ دشمنان اسلام نے قرآن مجید کے ہی الفاظ لے کر چند آیات ترتیب دینے کی کوشش کی قیامت کی چھوٹی نشانیاں علامات سغرہ میں سے بعض پوری ہو چکی ہیں مثلا رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست مبارک، شقِ غمر، سرزمینِ عرب میں نہروں اور ہریالی کی پیشنگوئی کسی حد تک پوری ہو چکی ہے اور مستقبل قریب میں بڑی تیزی سے پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں کچھ علامات ابھی پوری ہونے والی ہیں جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی مثلا دریائے فرات میں سونے کے پہاڑ کا ظہور زلزلوں کی کسرت اور خصف، مصف اور قذف وغیرہ قیامت کی بڑی نشانیاں علامات کبرہ کا آغاز شام میں دمش کے مقام ایمارک یا دابق پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والی خون ریز مارکہ سے ہوگا جس میں اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح ادا فرمائیں گے اس مارکہ میں فتح کے بعد اسلامی لشکر عیسائیوں کے مرکز روم کو فتح کرنے کے لئے نکلے گا مارکہ روم سے قبل سیدنا امام مہدی حضرت محمد بن عبداللہ تشریف لا چکے ہوں گے عیسائیت کا یہ سب سے قدیم اور مضبوط خلا انہی کی قیادت میں فتح ہوگا روم کی فتح کے بعد اسلامی لشکر ابھی مکمل طور پر فارغ نہیں ہوگا کہ یہودیوں کے مسیح موبود دجال اکبر کے ظہور کی خبر پھیل جائے گی اور مسلمان روم سے بھاگم بھاگ دمشق واپس آئیں گے اور دجال کے خلاف جہاد کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے دجال مسلمانوں کے لئے دین و ایمان کے لئے بہت بڑا فتنہ ہوگا آپ رسول اکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کے مخلوق میں دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے لوگوں کی ازمائش کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسے بے پناہ قدرت دے رکھی ہوگی اس کے حکم سے بارش برسے گی زمین سے نبتات اگیں گی جانور موٹے تازے ہو جائیں گے ان کا دودھ بڑھ جائے گا زمین کو حکم دے گا تو وہ اپنے خزانے باہر نکال دے گی قہد کا حکم ہوگا تو قہد پڑ جائے گا آدمی کو قتل کرنے کے بعد زندہ ہونے کا حکم دے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا اس طرح کی غیر معمولی اختیارات دکھانے کے بعد وہ لوگوں سے مطالبہ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں مجھے اپنا رب مانو ضعیف ایمان والے بے شمار مسلمان اس کے اختیارات سے مروب ہو کر اپنا ایمان کو بیٹھیں گے اور اسے اپنا رب مان لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی اپنے ماننے والوں کو وہ جنت میں بھیجے گا حالانکہ وہ جہنم ہوگی اور نہ ماننے والوں کو جہنم میں ڈال دے گا حالانکہ وہ جنت ہوگی خبردار اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دجال کی آگ تھنڈی اور شیری پانی ہوگا جو اس صورتحال سے دوچار ہو اسے چاہے کہ اس آگ میں کود جائے دجال بڑی تیزی کے ساتھ چالیس روز کے مدت میں ساری دنیا کا چکر لگائے گا یہ چالیس روز بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب کرشمہ ہوں گے پہلا روز ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا روز ایک ماہ کے برابر ہوگا اور تیسرا روز ایک ہفتے کے برابر ہوگا اس کے بعد باقی تمام ایام معمول کے مضابق ہوں گے اس طرح یہ چالیس روز موجودہ حساب سے ایک سال دو ماہ اور دو ہفتہ کے برابر ہوں گے لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اللہ تعالیٰ دونوں محترم شہروں کے راستوں پر فرشتے مقرر فرما دیں گے جو ان کی حفاظت فرم کریں گے دجال کی قیادت میں یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کے متعدد خون ریز مارکے ہوں گے مسلم افواج کی قیادت سیدنا امام مہدی کے ہاتھ میں ہوگی دجال دنیا کا چکر کارڈ کر جب دمش پہنچے گا تو امام مہدی پہلے سے دمش میں موجود ہوں گے اور دجال کے ساتھ آخ مارکہ لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے اور اسی دوران نماز فجر سے پہلے دو فرشتوں کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمش کی جامعہ مسجد کے شرک منارے پر نازل ہوں گے مسلمان نماز کے لئے کھڑے ہوں گے امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کی دعوت دیں گے اس وقت دجال ستر ہزار یہودیوں کے لشکر سے شہر کا محاصرہ کیے ہوگا اسلامی افواج کی قیادت اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی اب دجال کے لشکر پر حملہ کریں گے گمسان کی جنگ ہوگی دجال فرار ہونے کی کوشش کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تاقب کریں گے اور لدھ کے مقام پر اسے غرفتار کر لیا جائے گا یاد رہے کہ آج کر لدھ کے مقام پر اسرائیل کا مشہور ہوائی مستقیر ائرپورٹ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اپنے نیزے سے قتل کر دیں گے دجال کے قتل کے بعد اسلامی فوج چن چن کر یہودیوں کو قتل کرے گی دنیا کی کوئی چیز یہودیوں کو پناہ نہیں دے گی حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی رات کے اندھیرے میں کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر پکار اٹھے گا اللہ کے بندے یہ ہے یہودی اسے قتل کر دجال کے قتل کے بعد اسائیت اور یہودیت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا سارے دنیا میں صرف ایک ملت مسلمان باقی رہ جائے گا ہر طرف اسلام کا پھر لہر پیر ہوگا امام مہدی کا دور خلافت سات سال تک رہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجود کی میں امام مہدی انتقال کر جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھا کر تدفین کریں گے کچھ مدت بعد اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائیں گے کہ اب میں ایک ایسی مخلوق ظاہر کرنا ہوں جس کے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں لہٰذا میرے خاص بندوں کو لے کر کوہ تور پر چلے جاؤ یہاں سے یاجوج اور ماجوج کا واقعہ شروع ہوتا ہے تو ہم حدیث مبارک روشتی میں جاز یاجوج اور ماجوج سے متعلق آپ کو بتائیں گے اور قیامت کے قریب وہ کیسے نکلیں گے اور کب نکلیں گے اور وہ کیسے دنیا پر تباہی مچا دیں گے تو اس سے متعلق دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ پہلے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر نیو نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم قیامت کی نشانیوں میں یاجوج اور ماجوج سے متعلق آپ لوگوں کو بتائیں گے اور قرآن اور حدیث کی روشتی میں اس سے متعلق اور وضاحت بھی کریں گے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوگی تب تک کے لئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ